احمد رضا خان فاضلِ بریلوی ہے انہوں نے صرف دیکھنا پسند نہیں کیا بلکہ یوں عرض کیا اے اللہ سیدھا راستہ دکھا نہیں سیدھا راستہ چلا یہی سے پتا چلتا ہے کہ دیکھنے والی جماعت اور ہے اور سیدھے راستے پر چلنے والی جماعت اور ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس نے دیکھنے کی بات کی اس جماعت میں کور ہے ہم جب تفسیرہ کرتے ہیں اس جماعت کا تو ہمیں اس جماعت میں نام نحاد بلی ملتے ہیں اور جب ہم تفسیرہ کرتے ہیں اس جماعت کا جس نے چلنے کی بات کی ہے تو کہیں خوصی آزم دیکھتے ہیں نہیں غریب نواز واری سے پاک سافرِ قلیری نظام الدین اولیاء دیکھتے ہیں اور اسی گروہ کے اندر ہمیں ازگر القادری نظر آتے ہیں اسی گروہ کے اندر شاہِ نقشبن نظر آتے ہیں اسی گروہ کے اندر حاجی قادر شاہ رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں ہم اور آپ درگاہ پر آتے ہیں ہمارا یا آپ کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمیں حاجی قادر دے گا یا ہمیں حاجی قادر سے ملے گا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات تو صرف اللہ سے اپنی بات منوا کر رہے گا حاجی قادر رحمت اللہ علیہ میرے دادا حضور کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے میرے دادا حضور نے انہیں کچھ سامان دیا انہوں نے سر پر اٹھایا چلنے لگی جب چلنے لگے تو ایک جگہ ندی آئی ندی تو آپ نے وہ سامان اتار کے ندی میں پھینک دیا کچھ دیر آگے پہنچنے کے بعد میرے دادا نے پچھا کہ حاجی قادر وہ سامان کہا ہے عرض کرتے ہیں حضور پیر و مرشد وہ تو میں نے پھینک دیا ابھی تو یہاں پیر اور غلام کی گفتگو چل رہی تھی وہ سامان ندی کے گناڑے تیڑتا ہوا چلا آتا ہے پتہ چلا کہ یہ ملنگوں کا مزاز ہے وہ کہتے ہیں نا کہ علی والے جہاں بیٹھے جنت بنا بیٹھے اور ہر علی والا ہر ولی والا یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ جسے بھی ولایت ملی ہے وہ نبی کے صحابی نبی کی اہلِ بائید نبی کے بھائی نبی کے داماد مولا علی کے در سے ملی ہے سبا اللہ سبا اللہ ولایت کے بہت سے مقامات ہیں ولی تقوی سے بھی بنے نماز روزہ پریز گاری سے بھی بنے لیکن ولیوں کی ایک نشانی آپ بھی لے کر جائیں آج کل ہر ایرہ غیرہ اپنے آپ کو ولی کہنا کہلوانا پسند کرتا ہے اللہ کی توجہ چاہوں گا لیکن جو ولی کی نشانی میں نے سمجھی ولی وہ ہوگا چھوٹی سی نشانی تقوی نماز پریز گاری حج زقاة یہ تو بڑی نشانی ہے ایک چھوٹی نشانی یہ ہے کہ ولی ہمیشہ سیدوں کا گلاب ہوگا پیر کمرو دین سیالیوی کی بارگاہ میں ایک پینشت پہنا ہوا شخص آیا آپ نے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ چونے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ حضرت یہ سو فاسی کے داری بھی نہیں ہے پینشت پہنا ہوا ہے وہ سید صاحب جب چلے گئے آپ پیرو مرشید پیر کمرو دین سیالیوی خاموش رہے ایک دن وہی عالم کے ساتھ آپ کا سفر ہوا اسی عالم کے ساتھ آپ جل رہے ہیں چل رہے ہیں راستے میں رکے اور زمین پر آپ مولانا سے کہتے ہیں کہ لکھو خنزیر اس نے لکھا خنزیر اب کہا اسے جوتے مارے مولانا نے جوتے مارے جوتے مارے اب حضرت نے کہا کھولو قرآن اور وہ صورت نکالو جس میں خنزیر کا گوشت حرام ہے مولانا نے وہ صورت نکالی اب کہا جیسے تُو نے زمین پر خنزیر لکھ کر جوتا مارا ایسے ہی قرآن میں جہاں خنزیر لکھا ہے وہاں جوتا مار اللہ اکبر جللہ شانو وہ علامہ کہتے ہیں حضرت یہ قرآن کی توہید ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے خنزیر قرآن میں آیا اب اسے پڑنے سے سواب ملے گا دس نیکیاں ملے گی اسی طرح میں نے جو سید کی تازیم کی وہ اس کے عمل سے نہیں خون رسول کی نظبت سے تازیم کی آج اس ولی کامل کو زمانہ خواجہ خمر الدین سیالوی کے نام سے جانتا ہے ایک سلام نے مجھ سے پوچھا ایک بچے نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ حضرت ہم سیدوں سے بڑی محبت کرتے ہیں مگر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ سیدوں سے محبت کیوں کرتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں میں نے کہا آپ کو پتا ہے مسواق کرنا سنت ہے کہا جی حضرت پتا ہے میں نے کہا آقا نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت پر یہ یہ اگر وزن نہ ہوتا گرا نہ گزرتا تو میں اسے فرض قرار دیتا ہوں اپنی امت پر مسواق کرنا فرض قرار دیتا ہے میں نے کہا جانتے ہو مسواق کی اہمیت کیا ہے کہا جی حضرت میں نے کہا مسواق کو کہا رکھتے ہیں کہا حضرت میں اپنے سینے کے پاس رکھتا ہوں میں نے کہا جب جسے نبی نے داتوں میں رکھا اسے سینے کے پاس رکھتا ہے اور جس حسن حسین کو مصطفی نے چومہ ہو جس حسن حسین کو مصطفی نے سنگا ہو اور جس حسن حسین کے رغم مصطفی کا کھول ہو ان سے محبت کرنے کے لئے قرآن ہی کافی ہے قُلَّا صَلُكُمْ آلِهِ عَجْرًا اے لوگو اہلِ بیت سے مبدت کرو یہ تم پر فرض ہے امام شافعی فرماتے ہیں یا اہلِ بیت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے اور قرآن کافی ہے اہلِ بیت کی محبت تو فرض کرنے کے لئے سننی وہ ہے جو نبی کے بال مبارک کی بھی تازیم کرتا ہے اور نبی کے آل مبارک کی بھی تازیم کرتا ہے ایک صحابہ آئے کہنے لگے میرے پاس حضور کے بال مبارک ہے میں نے کہا حضرت آپ کے گاؤں میں ایک صحیح صحابہ ہے کہا اچھا وہ وہ تو کہاں داری منڈا ہے کہاں نیک عامال کرتا ہے میں نے کہا اچھا نادان تجھے بال کی قطرہ معلوم ہے نبی کے آل کی قطرہ معلوم نہیں ہے اور نادان بال نہیں بخشوائے گا میں شرمِ نبی کی آل بخشوائے گا اور نبی کا یہ فرمان ہے کہ کس نے میرے بال کو تقلیف کی گویا اس نے مجھے تقلیف کی گو تو یہ فرمان سے پتا چلا جب بال کو تقلیف دینا نبی کو تقلیف دینا ہے تو پھر نبی کی آل کو ستانا کیا نبی کو ناراض کرنا نہیں ہے ہر انسان کنفیوز ہے ہر انسان کنفیوز ہے یہ اہلِ بائت کی محبت سید و سعداد کا عدب کیوں کرتے ہیں میں نے کہا نادان تو سید کا عدب کر کے دیکھ ہاجی قادر بنا دیا جائے گا ہاجی قادر کس کا غلام ہے حضور سید سینہ پیاء علی رحمہ کا غلام ہے سینہ پیاء کون ہے یہ جگر گوشہِ غوث العظم دستگیر ہے غوث عظم کون ہے یہ جگر گوشہِ حسنِ مجتبہ ہے حسنِ مجتبہ کون ہے یہ جگر گوشہِ مولا علی ہے اور علی کون ہے یہ دامادِ پیمبر ہے نبی کا داماد ہے اور ایسا داماد جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں یعنی آل سے محبت ڈائریک تمہیں مصطفیٰ سے ملائی گی بولو کس سے ملائی گی حاجی قادر آج بھی بن سکتے ہیں حسین کی سچی غلامی سے اہلِ بیت کی سچی غلامی سے حاجی قادر کے پاس کیا تھا حج کس کے ساتھ کیا حضور سیعہ پی آلِ رحمہ کے ساتھ حاجی قادر سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کسی اور کے ساتھ نہیں کیا تو حاجی قادر بھی عالمِ غیب سے یہی آواز دیں گے کہ وہ حج بھی کوئی حج ہے جس میں آل شامل نہ ہو اور میرا عقیدہ ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ کرتا قبول ہوتا یا نہیں ہوتا نبی کے دربار میں نبی کی آل کو لے کر گیا تھا یقیناً نبی نے مجھ پر قرم کر دیا ہے قرم کر دیا ہے تب ہی تو مالوڑا ہمیں آج حاجی قادر کی بیری پر سنی مسلمان جمع ہے سبحان اللہ یہ چمنستانِ کرم دوستو بال مبارک کی زیارت کرنے سے مصطفیٰ یقیناً راضی ہوں گے مگر اس سے دست کناہ تب راضی ہوں گے جب تم اپنی نظروں سے نبی کی آل کی زیارت کرو گے آل اللہ اور یہ ولایت ہر ولی نے حسنِ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہر ولی نے وہ تعلیم پر عمل کیا جو تعلیم حقیقی تعلیم قرآن و حدیث کی ہے آؤ نبی کے اس غلام کی بات کروں جسے زمانہ سلمان فارسی کہتا ہے آل اللہ حضرتِ سلمان فارسی کو مولا علی نے مدائن کا گورنر بنایا گورنر کی حیثیت اس دور میں ایسی ہی تھی جیسے آج دور میں اسٹیٹ کے نیتہ کی ہوتی تو مولا علی نے گورنر بنایا مدائن حضرتِ سلمان فارسی سے ملنے ایک شخص آتا ہے اس کے پاس بہت سارا سامان تھا اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کمبل اوڑے وے کملی اوڑے وے جا رہا اس نے آواز دی اے بزرگ ادھر آ میرا سامان اٹھا مجھے سلمان فارسی سے ملنا ہے وہ بڑا آتا ہے اس مسافر کا سامان اٹھاتا ہے شہر میں داخل ہوتا ہے اب پورا شہر اس بزرگ کو اور اس مسافر کو دیکھ رہا ہے وہ مسافر سنتا ہے کہ پورا شہر مجھے ہی دیکھ رہا ہے اس مسافر نے ایک شخص کو بلا کر پوچھا کہ تو مجھے اتنی حیرت سکھو دیکھ رہا ہے وہ شہری کہتا ہے کہ نادان تجھے معلوم نہیں تیرا سامان اٹھا کر جو آ رہا ہے یہ اس شہر کا گورنر سلمان فارسی ہے وہ قدموں میں گر جاتا کہتا ہے حضور مجھ سے آپ نے یہ کیا کروا لیا آپ فرما دیں اب مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں تیرا سامان تیری جگہ پر پہنچا ہوں مجھے بتاؤ کیا کوئی آج کا نورمل کورپریٹر کسی کا سامان اٹھا سکتا ہے اس وقت کا گورنر بتا رہا ہے کہ دنیا کی تعلیم اور ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعلیم اور ہے دنیا کے نیتاؤں کی تعلیم اور ہے ولیوں سے مانگنے نہیں خدا سے مانگنے آتے ہیں مگر وسیلہ ولی کامل کا لیتے ہیں اور آپ کنفیوز مت ہوئیے جس طریقے سے چند پر چڑھنے کے لیے سیڑی کے ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول کرنے کے لیے نبی کا اور ولی کا وسیلے کی ضرورت پڑھتا ہے اپنے ذہنوں کو صاف کریے اپنے ذہنوں کو صاف کریے توحید کو سمجھئے رسالت کو سمجھئے اور دلائت کو سمجھئے میں نے دیکھا کہ ایک نادان میں تو حاجی قادر کا غلام میں تو حاجی قادر میں نے کہا حاجی قادر بھی تجھے وہی سکھائے گا جو تجھے حاجی قادر کے پیڑ سے جاننے کو ملا ہے کہ حاجی قادر سے ڈائریک مانگنا یہ تجھے کس نے سکھایا کہا حاجی قادر ولیوں سے مانگنا تو ہمارے علماء نے سکھایا میں نے کہا نادان ولیوں سے مانگنا نہیں خدا سے مانگنا علماء نے اس طریقے سے سکھایا کہ ڈائریک خدا سے مانگو گے کیا پتہ سنے نہ سنے ولیوں کے وسیلے سے مانگو خدا ان کا کہا کبھی کالتا نہیں ہے سارے تکلیر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھائی بعد میں رسالت مصطفیٰ کی رسالت پر جب تک ایمان نہیں ہے کامل ایمان نہیں ہو سکتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کے بعد اشہدو اللہ محمد العبدہ ورسول اس کلمہِ طیبہ کو پڑھنے کے بعد ہی ایمان مکمل ہوتا ہے عزیزانِ ملتِ اسرامیہ اور یہاں کے در پر وابست کی ہمارے لئے باعثِ شرف ہے اور ہمیں یہ وریوں کا آستانہ کسی مولوی ملدارے نہیں ہمیں وریوں کا آستانہ خود میرے مصطفیٰ نے دکھایا سوال اللہ حضرتِ قاضی آیاز لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت تا جو دیدار ہے دیدار وہ کیسا تھا آپ ایک ریوائد لے کر آتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مولا علی آپ بتائیے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں ایسے پیاسے کو اگر تھنڈا تھنڈا مٹھا مٹھا شربت دیا جائے تو بتاؤ لذت کیسی ملے گی وہ قیدہ حضور بیان نہیں کر سکتے اس سے کئی گنا زیادہ لذت مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتے ہیں اس سے کئی زیادہ لذت مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتے ہیں اور آپ کا آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے رب کو دیکھا اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا